یہ تو مشہور ہو گیا کہ آپ فاتح جیلم ہیں تو اس کے بعد لوگوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا آپ کو بہت ایک آلی شان ویلکم بھی رہا ہے آپ کا آپ کا ویسے دل تھا کہ بیٹھ جائیں اور بات کرنے تو اچھا ہے اسی لیے گیا تھا بیٹھ ڈراما لائے تو آڈینال چھوڑ دے اللہ سے بندے اس ڈرامے نو چھوڑو تو اسی کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف مایوسی ویسے ہوئی ہوگی کیونکہ 40 گھنٹے کم تو نہیں ہوتے میں نے تو صرف یہ ٹائم دیا تھا کہ پوزیٹیو رسپانس کریں آپ میں یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ بیٹھ جائیں آپ کہہ دیں میں تیار ہوں تو پھر ہم اگلا ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ میرے گھر پہ آتے پرسنلی مجھ سے بات کرتے تو میرا دعویٰ یہ تھا کہ جو کام اپنلی ہو رہا ہے اب تک جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہونا چاہیے میرے اور آپ کا تو انجنز صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آپ آکے بیٹھ کے مجھ سے بات کرتے ہم آپ کو پروٹوکول دیتے ائرپورٹ سے لے کے آتے تو وہ تو خیر اب اس قصہ پرانا ہو گیا اب اس کو کیا دوبارہ چاہیے اب نیا ہونے لگا ہے 26 نمبر ہم نے ان سے دوبارہ کہا ہے کہ علماء کے ساتھ بیٹھ جائیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں تو ہم نے کہا آپ جون سب ہی عالم کہتے ہیں خود مفتی حنیف قریشی آپ سے طلبگار ہیں اس بات کے کہ بیٹھ کے کسی کے عقائد کے اوپر اعتراضات کرنے سے بہتر عوام کو مناظرِ بازی غلط چیز ہے لیکن پھر اچھا پتہ ہے نا نو ہاں ہاں پتہ ہے نا نو اس طرح کی تخریریں کرنا بھی غلط چیز ہے بات یہی ہے مناظرِ بازیوں سے واقعی فائدہ نہیں ہوتا میں مانتا ہوں اس بات کو لیکن جب آپ بار بار چیلنج کرنے ہیں چوٹے ہو کونڈ مار دے ہو کسی چیز پہ تو چیلنج کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جب آپ چیلنج کرتے ہیں نا تو چیلنج کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر فیس کرنا اس کو چیلنج میں نے کب کہا تو کبھی بھی نہیں کسی کو چیلنج جو ہم انگلیش میں لفظ استعمال کرتے ہیں چیلنجنگ صورتحال ہے یہ آپ کے لیے چیلنج مان گیا ہے کہ آپ چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ پہ ہمیں نہیں اپنی پبلی کو سیٹسپائی کرو مناظرے کا چیلنج تو میں نے کبھی بھی نہیں کسی کو دیا میرے بھائی لوگ ادھر آ کے منتیں مار کے گئے ہیں کبھی بھی نہیں ہوا دکھائیں کہا میں نے کہا کہ آؤ مناظرہ کر لو ایون وہ اردو پائنٹ والوں نے جب انٹرویو کیا تھا کہ اگر مفتی صاحب آئیں میں نے کہا آئیں بلکل دس منٹ وہ لیں دس منٹ میں پھر دس منٹ وہ پھر دس منٹ میں اپنا اپنا موقع پر رکھیں گے مناظرہ نہیں ہوگا علمی گفتو ہوگی لیکن عقائد ہے